لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس مسئلے پہ میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں یہ مسئلہ خاص طور پر ان کے لیے سننا ضروری ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی یا جس کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے اور وہ بھی سن سکتے ہیں جن کے شادی کو تھوڑا بہت عرصہ ہو چکا ہے اور جو آج بات ہوگی وہ ایک جنرل سی بات ہے لیکن گھروں کو جوڑے رکھنے کے لیے بہت ضروری بات ہے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے اللہ کا شکر ہے اللہ ان تمام گھروں کو ہستہ بستہ رکھے آباد رکھے جو ہستے بستے ہیں اور تمام گھروں کو جو بسنے والے ہیں انہیں بھی آباد رکھے اور جن گھروں میں ذرا جب قلشیں ہیں ذرا نائتفاقیاں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ اتفاقی پیدا فرما کر انہیں بھی جوڑتے ہیں کہ گھروں کا ٹوٹنا جائز کاموں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے تو یہ کوئی گڑیا گڑی وہ کہتے ہیں نا گڑا گڑی کا کھیل تو ہے نہیں کہ آپ نے کسی کی بیٹی کو آپ بیعا کے اپنے گھر لے کر آئے ہیں اور پھر آپ اس سے لڑنا چھگڑنا شروع کر دیں اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہے تو یوں سوچیں کہ کل کر آکو آپ کی بیٹی نے بھی کسی کے گھر جانا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس کے ساتھ اکر ایسا ہو لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو کوئی بیٹی نہیں سارے بیٹے ہیں تو کیا خیال ہے یہ آگے کی نسلوں میں بھی صرف بیٹے ہوں گے بیٹی سے مراد صرف بیٹی تو نہیں ہوتی نا پوتی بھی ہو سکتی ہے نوازی بھی ہو سکتی ہے کیا تم چاہو گے کہ تمہارے آگے والی نسلوں کے ساتھ یہ سلوک ہو جو سلوک تم دوسرے کی بیٹے بیٹی کے ساتھ کرتے ہو وہ اپنے بیٹی کے ساتھ اگر برداشت کر سکتے ہو تو پھر میں نے تو ایسے لوگ نہیں دیکھے نہیں تو بھائی عزت کرو دوسرے کی بیٹی کی بھی جب اس کو اپنے گھر لے کر آتے ہو اس سے پیار سے محبت سے رہو اس سے لڑو نہیں اور وہ جو بیٹی دوسرے گھر سے آکے اس گھر کی بیٹی بن جاتی ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ محبت سے پیار سے رہے ایک دوسرے کو اگر رشتے میں ہم وہ عزتیں دیں جو عزتیں ہم آپس میں ایک دوسرے کو دینی چاہیے تو پھر بہت سارے مسئلے نہ ہو بہت ساری جگہوں پر کیا ہوتا ہے کہ ہم لے کے تو آتے ہیں بہو اور ہمارے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے ایکسپیکٹیشنز اب جب وہ شخص ان ایکسپیکٹیشنز پہ نہیں اترتا تو ہم اس کے ساتھ اپنی فرسٹریشن نکالتے ہیں دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس فرسٹریشن کو نکالنے کے لیے دن میں بھی ذرا ادھر ادھر تو تو میں میں ہوتی رہتی ہے اچھا دونوں نے سارا دن ساتھ بھی رہنا ہے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے اور ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ جو یہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب لڑکا یا بیٹا گھر میں تھکا ہرا رات کو آتا ہے تو کمرے تک پہنچتے پہنچتے اس کی اچھی خاصی فیڈنگ ہو جاتی ہے اب وہ جو تھکا آ رہا آتا ہے اس کے ذہن پر گھر والا دباؤ اور ہوتا ہے وہ کمرے میں جاتا ہے بیگمز پر برس پڑتا ہے یا بیگم اپنی کہانی سناتی ہے ماں کی کہانی پہلے سن چکا ہوتا ہے وہ ایک کنفیوشن کا شکار ہو جاتا ہے یا تو اکثر زفہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ یا تو وہ بیوی پر برس پڑتا ہے یا پھر بیوی کے سائٹ لے لیتا ہے اور گھر والوں پر برس پڑتا ہے انصاف نہیں کر پاتا وہ بیچارہ انصاف نہیں کر پاتا وہ بیچارہ اچھا اب یہ بات ذرا لمبی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ بات بہت اہم ہے آپ نے کبھی روتے ہوئے بچے کو آئی نہ دکھایا آپ نے کبھی روتے ہوئے بچے کو آئی نہ دکھایا نہیں دکھایا ہوگا اگر تو میں بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے کہ جیسی بچہ اپنے آپ کو روتے ہوئے آئینے میں دیکھتا ہے تو ایک لمحی کے لیے وہ رونا چھوڑ دیتا ہے اور وہ رکھ جاتا ہے اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر دے کہ آپ اسے آئینہ نہ دکھائیں کیونکہ اپنے آپ کو روتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ سکتا یہ مثال میں کیوں دے رہا ہوں یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایک دوسرے کو آئینہ دکھانا پڑتا ہے غلط اور صحیح کی پہچان کرانی پڑتی ہے ضروری نہیں ہے کہ بی بی ہر دفعہ ٹھیک ہو اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ماں ہر دفعہ ٹھیک ہو لیکن ماں کو سمجھانے کا طریقہ اور ہوگا اور بی بی کو سمجھانے کا طریقہ اور ہوگا ماں کو سمجھانے کا طریقہ میں اچھا ماں بھی کبھی کبھی کیا کرتی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ بس میں ہی ٹھیک ہوں اور اگر خدا نہ خاصتہ وہ کہیں غلط ہو نہیں ہو تو وہ ادھر ادھر کے ہیلے بہانے کر کے بچے کو بلیک میل بھی کرتی ہیں اچھا کچھ لوگ جو ہے وہ اسلام کو یوز بھی کرتے ہیں دیکھیں مجھے قرآن کی آیات ہے نا کہ اپنے ماں باپ کو افتق نہ کہو یہ اور معاملہ ہے جہاں ماں باپ غلطی پر ہوں وہاں پہ تو قرآن کہتا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو ماں باپ کی بھی نہیں سننے تو یہ تو تم انڈر پریشر آ کر غلط وجوہات پر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں پوچھو بھئی کیا وجہ ہے جی میری ماں سے اس کی نہیں بنتی تم سے بنتی ہے ہاں بنتی ہے تو یہ کیا طریقہ ہے کہ تم کسی کی بیٹی کو بیعا کے لاؤ اور تم اس بنا پر اسے چھوڑ دو کہ اس کی میری ماں سے نہیں بنتی بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو ریزولف کیا جائے ایک ریزولف کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں بڑا مشکل ہے لیکن فائدہ مند ہے اس کے لئے ذرا گٹس چاہیں آپ کو کہ آپ کو یہاں ذرا اپنی مردان کی دکھانی پڑے گی آپ کو کبھی ایسے لگے نا کہ ماں بہو کے خلاف آپ کے کان بھر رہی ہے یا بیوی آپ کے ماں کے خلاف آپ کے کان بھر رہی ہے دونوں کو ساتھ پٹھا لیں یہ ایک 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 نا ہے اکثر کیا ہوتا ہے یہ بیٹھتا نہیں جاتے ایک دوسرے کے سامنے کا کیونکہ دیکھیں نا بات جو آپ تک پہنچائی جاتی ہے وہ بیسے ہوتی ہے نہیں ہنڈرڈ پیسنٹ جیزے پہنچائی جاتی ہے دونوں طرف سے اس کے اندر کچھ نہ کچھ الفاظ کو یوں ترونہ مرونہ جاتا ہے کہ بتانے والا مظلوم اور دوسرا جو ہے وہ ظالم نظر ہے اگر آپ دونوں کے ساتھ بٹھا لیں گے نا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ساف ہو جائے گا تو اب یہ ہے کہ وہ ایک بات کرے گا وہ اس کو ڈینائے کرے گا وہ ایک بات کرے گا اس کو ڈینائے کرے گا لیکن اس کے اندر جو ہے نا تمیز خاطر میں رکھنی ضروری ہوتی ہے ان معاملات میں کہ بتتمیز ہی نہ ہو دونوں طرف سے بہت بتتمیز ہی نہیں ہوگی بات کریں گے ایک وقت میں ایک بندہ بات کرے گا میں سن رہا ہوں میں تو دونوں کی سن رہا ہوں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ معاملہ کچھ بھی نہیں ہوتا بیکار کی بات ہوتی ہے فضول کی بات ہوتی ہے اس کے اوپر مسئلہ کڑا ہو جاتا ہے جو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اس کو تو ان چیزوں کو ریزولف کر سکتے ہیں اگر ہم ایک دوسرے کو ذرا سپیس دیں ماں کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اب بیٹے کی شادی ہو گئی ہے اب بیٹا بٹ گیا ہے ایک بندی باہر سے آئی ہے اس کی تربیت کسی اور ماں باپ نے کی ہے اس کی تربیت ذرا ڈیفرنٹ ہوئی ہے تو مجھے اس کے ساتھ ذرا ڈیفرنٹلی چلنا پڑے گا مجھے پہلے اس کو اپنانا پڑے گا جب وہ میری بھو جائے گی تو پھر وہ میری ساتھ محبت پیار سے رہے گی اگر میں شروع سے پولٹکس کھیلوں گی تو کیسے چلے گا معاملہ پولٹکس رشتوں میں آنی نہیں چاہیے یہ ہمارے پاس بڑا مسئلہ ہے یہ میں لڑکی کی ماں سے بھی کہتا ہوں اور لڑکے کی ماں سے بھی کہتا ہوں لڑکی کی ماں لڑکی کو یہ پٹی پڑا کے شادی کراتی ہے خبردار شور کو قابو میں رکھنا کسی کے چلنے نہ دینا اپنی چلانا یعنی شروع سے ہی بدماشی سکھا کے بیٹی کو بھیجتا دوسرے کے گھر میں فساد لگانے کے لیے دوسری طرف سے شاز بھی تیار ہوتی ہے وہ گئی تھی اچھا میرے گھر میں مجھ سے میاں ہوں جل ہوئی ادھر سیر تو ادھر سوا سیر یوں گھر نہیں چلتے ان ایٹیٹیوٹ سے گھر نہیں چلتے میں نے بہت دین والے بھی دیکھیں کہ ہجاب کے بغیر تو گزارہ نہیں لیکن زبان نیزی کے قینچی بھی کیا کٹے گی اور کہنے کو آپ صبح شام اللہ رسول کی باتیں کروا لیں ان سے درس بھی دے رہے ہیں مشہور بھی ہیں لیکن گھروں میں آگ لگائی بھی ہے اپنی بہووں کی زندگی میں ساس نے آگ لگائی بھی ہے ساس کی زندگی میں بہو صاحبہ نے آگ لگائی بھی ہے بدتمیز ایک درجے کے ایسے کہ ان سے زیادہ بدتمیز کوئی نہ ہو گھر میں اور باہر جناب درس دے رہے ہیں باہر جو سبان اللہ سبان اللہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو بڑے اللہ رسول والے ہیں اچھے اللہ رسول والے ہیں کہ ان سے گھر کا کوئی شخص خوشی نہیں ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کا خیال رکھا کریں مقصد صرف یہی ہے کہ گھروں کو جوڑنے کے لیے ذرا جھکنا پڑتا ہے دیکھا نا وہ جو درخت ہوتا ہے جس پہ پھل ہوتے ہیں وہی درخت جھکے ہوئے ہوتے ہیں یہ سرو کا درخت دیکھا ہے تنا ہوا کھڑا ہوا بغیر پھل کا کیسے ہوتا ہے کسی کو فائدہ نہیں دیتا نہ سایہ دیتا ہے بس لمبا ہی لمبا ہوتا ہے لمجھنگا تو اسی لیے کوشش کیا کریں کہ آپ فائدہ دینے والے پر اچھا جو زیادتی کرے گا نا وہ خود بھگت لے گا اس کو زیادتی جو کرے گا وہ خود بھگتے گا آپ فکر نہ کریں آپ نہ کڑیں اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے قیامت کے دن اس کے نامہ عامال میں سے نیکیاں مل جائیں گے آپ مجھے بتائیں what is a better deal قیامت کے دن نامہ عامال میں سے اس کے آپ کو نیکیاں مل جائیں گے اس دن تو بڑا فائدہ دے گی نیکی اگر آپ کی گناہ زیادہ ہوں گے تو یہ نیکیوں کے مطلعے جنت میں اور اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو اور نیکیاں مل گئے درجہ مڑ گئے فیصلہ کرلو نا اس دنیا میں لڑ مڑ کے بھڑ کے دوسرے کا حق مار کے دوسرے کو تنگ کر کے دوسرے کو نراز کر کے اپنے تئیس گناہ سمیٹنے یا دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہو نیکیاں سمیٹ لو اور اگر دوسرا زیادتی کرتا ہے تو بھکتے گا تو خود بھکتے گا اپنے گھر نہ خراب کرو خدا کے لیے اپنے گھر نہ خراب کرو اچھا ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ بعض عورتیں ہوتی ہیں وہ پیٹ سے ہوتی ہیں پریگننٹ ہوتی ہیں گھر میں چپ خلص چل رہی ہے ایسے موقعوں پر ساسوں کو چاہیے کہ بھووں کا خیال رکھیں کیونکہ انہوں نے آگے ان کی نسل ان کی سنطان پال رہی ہے اپنے بیٹ میں جو ایٹیٹیوڈ وہ بھو کے ساتھ رکھے گی وہی نفسیات بچے کی بنے گی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے پڑے لکھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ایسے جاہنوں والی حرکتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی بنا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا وہ جو بچہ ہے نا وہ ماں کی نفسیات لے رہا ہوتا ہے ماں کو آپ سٹریس فل رکھو گے تو اندر جو بچہ ہے نا اس کی نفسیات میں وہ سٹریس آئے گی وہ جب باہر آئے گا نا دنیا میں وہ خوش بچہ نہیں ہوگا اتنا اس کے ذہن میں کچھ چل رہا ہوگا کیونکہ اس نے اچھا دور نہیں دیکھا نا اس نے پیٹ میں بھی لڑائی چھگڑے اور فساد اور آسو اور رونا پیٹنا ہی دیکھا ہے بجائے اس کے کہ اسے اللہ رسول اس کے کان میں پڑتا محبت اور پیار کی نفسیات اس کی نفسیات میں پڑتی وہ تو انہی چیزوں میں پڑا رہا تو شہروں کو بھی چاہیے کہ ایسے موقعوں پر بیویوں کا خیال کریں اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ ایسے موقعوں پر زبردستی اٹینشن لینے کے لیے ٹرامے نہ کیا کریں یہ دیکھیں نا یہ جو ہے نا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھئی آپ کے شہر پر ایک سے زائد ذمہ داری ہے اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی جب گھر آیا تو صرف میرا ہنڈر پرسنٹ میرا ہو کے رہے تو ایسے تو نہیں ہو سکتا آپ کو بھی اس بات خیال کرنا ہے کہ وہ بٹا ہوا ہے دوسرا یہ کہ ہر آدمی تو بیگم کو الگ گھر لے کے نہیں دے سکتا فورڈ نہیں ہو سکتا سارا آدمی کے لیے اگر کر سکتا ہے بہت مسئلہ ہو رہا ہے تو بھائی الگ کر لو پھر الگ ہو جاؤ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے بیویوں کو یہ بات بھی سمجھنی کی ضرورت ہوتی ہے کہ ماباب کا اکلوتا سہارا ہوتا ہے ایک لڑکا کا اسے ہی لے کہ تم الگ ہو جاؤ گی تو ماباب کو کون دیکھے گا بڑاپے میں ہے تو یہ تو غلط بات ہو جاتی ہے نا ماباب کیلئے سیکھ نہیں ہوتی ہے بات اور اگر ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اگر آپ افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب خلشیں اور رنجشیں بڑھ رہی ہیں تو الگ گھر کر دیں الگ گھر لیں اور زیادہ دور بھی نہ جائیں تاکہ آپ باباب کے قریب بھی ہوں اور گھر بھی الگ الگ ہوں گھر نہ خراب کرو خدا کے لیے اپنے گھروں کو نہ خراب کرو یہ میں بات بات پہ یہ جو طلاق دے دوں گا اور گھر سے نکل جائے اور فلانا مجھے تو بہت لڑکیاں مل جائیں گی انظام میں نہ رہو اللہ کو کیا جواب دوگے آخرت میں اس بات کے ذرا خیال رکھو دھیان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو ایک دن ہم سب نے جواب دینا ہے کسی کے ساتھ ظلم کروگے زیادتی کروگے کسی کا حق ماروگے تو اس کا جواب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سب کے گھر بندے رہے سب کے گھر خوشحال رہے آباد رہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہو دیکھو تھوڑی سی ٹالرنس بیدا کرو اپنے اندر چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو ماں باپ ہو بہن بھائی ہو بچے ہو سب طرح ایک ٹالرنس سے رہو ایک دوسرے کو سپیس دو بات بات میں ایک دوسرے کو نہ پکڑو زلیل نہ کرو لڑو نہیں جھگڑو نہیں محبت سے رہو اور کسی کی کوئی بات اگر کبھی بری لگ جائے تو چپ کر جاؤ انسان ہے یار انسان ہے تم سے کہو تم سے تیڑی باتیں نہیں ہوتی تم سے غلط باتیں نہیں ہوتی تم بالکل صاف سترے پیور آدمی ہو ہر انسان سے ہوتی ہے ہم سے ہوتی ہے کبھی انسان کا مزاج ایسے ہوتا ہے ترش ہو جاتا ہے آدمی پھر بعد میں حساس ہوتا ہے کہ یار میں تو ترش ہوگی یا تب پھر اس کو بندہ کہتا ہے کہ یار ای شوڈ اپولوجائز ای شوڈ اپولوجائز کہ یار میں سخت ہو گیا تھا ذرا تو جس کے ساتھ سختی کی اس سے جا کے بندہ ماں بھی مانگ لیں کچھ نہیں تو گلے لگا لے محبت سے پیار سے معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ایسے نہ گروہ آپس میں اتنی رنجشیں نہ پھیلاؤ کہ اتنے بڑے بڑے پل نہ باندھو رشتوں میں رشتوں کو اللہ تعالی نے بنایا ایسی لیے ہے کہ وہ حلال ہیں تمہارے لیے ان حلال رشتوں میں حلاوت پیدا کرو چاشنی پیدا کرو وما علینا اللہ البلاغ